بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹکا آج جو سوال میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا بھارت اور پاکستان میں کبھی دوستانہ تعلقات قائم ہو سکتے ہیں میرے ایک وی لاغ میں میرے ایک ویڈیو جو بھارت کے بارے میں تھا جس میں میں نے مختلف چیزیں مختلف ذکر کیا وہ تھا ان باتوں کا جہاں بھارت نے پاکستان سے دشمنی کی اور ہر جگہ پہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کام کیا اور یہ اسی ریفرنس سے تھا جو ابھی کل کی بات ہے کہ پاکستان کی بعض امبیسیز مختلف ممالک میں جو ہیں ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ بند کروا دیئے تاکہ بھارت میں کسی کو ایکسیس نہ ہو سکے اور پھر اسی طرح جیسے چائنہ میں چائنہ میں کانفرنس ہوئی اور وہ انٹرنیشنل ڈویلمنٹ کانفرنس تھی جس میں پاکستان کو مدعور نہیں کیا گیا اس کے علاوہ بشمار اور چیزیں ہیں جس میں بھارت پاکستان کو نقصان پہنچاتا رہا اور بھارت کی ایک ڈیکلیرڈ پالیسی ہے کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے ایکنومکلی کمزور کرنا ہے چنانچہ یہاں ٹیرزم کے بشمار واقعات یہ وہ تو میرا اس میں میں نے کہا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ خدا جانے کس دنیا میں رہتے ہیں جو ہمیں تجویز کرتے رہتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ابھی ماضی بھول جانا چاہیے اور بھارت کے ساتھ تعلقات اپنے ٹھیک کرنے چاہیے یہ بلاول نے بھی پچھلے دنوں ایک انتہائی فضول سی بات کی کہ یہی کہ جناب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے بھارت سے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے تعلقات کیا کرنے بھی جا کے بھارت کے پاؤں پکڑ لیں حقیقت کچھ اور ہے میری اس ویڈیو پہ بھارت کے لوگوں نے کمنٹس لکھے کچھ نے ریڈیو کیا کچھ نے کچھ لکھا اور فال نون سیریس قسم کے کمنٹس لیکن ایک کمنٹ جو تھا وہ میرے ذہن میں اٹک گیا وہ ایک بیپن نامی کوئی شخص یا کوئی اس نے کہا کہ پاکستان کو ونس فور آل یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ کبھی بھی پاکستان کے دوستانہ تعلقات نہیں ہو سکتے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات ہو آپس میں تجارت کی بات ہو یا پلٹیکل لیول پہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ مل کے کرنا چاہیں کہیں بھی یہ ہو نہیں سکتا پھر اس نے دوسرا رمارک جو دیا وہ تو اس نے کہا کہ پاکستان بھارت میں لیڈرشپ کو خصوصی طور پہ موڈی کو دشمن سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ موڈی جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ موڈی بھارت میں بے پناہ مقبول ہے اور اس کی مقبولیت سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ وہ اس ٹرم کو مکمل کرنے کے بعد بھی پانچ سال کی ایک اور ٹرم لے لے گا تو اگر یہ صورتحال بھارت میں ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ پھر دوستی کے معاملات تو نیچولی پھر نہیں ہو سکتے شکوا تو مجھے اپنے لوگوں سے ہے کہ جو یہاں پہ اندھوں کی طرح آنکھیں بند کر کے جو عقل کے اندھیں ہیں وہ ہمیں یہ سبق سناتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دوستان نہ تعلقات ہونے چاہیے بھارت کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ کیا پاکستان نے روکی ہوئے یہ چیزیں کرکٹ تک کو جو کھیل ہے اس کو نقصان پہنچانے میں بھارت نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور آج دن تک آپ دیکھنے کرکٹ میچ فاکی میچ تک تو ہم کھیلتے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو دوستانہ کہاں سے ہونا ہے لیکن بعض لوگوں نے بعض ہمارے زعماں نے بیک چینل کھول کے رکھے ہوئے اور بھارتیوں کے ساتھ انٹیچ آئے ان کے کیا مجبوری ہے ان کو امریکہ نے اس کام پر لگایا ہے یا وہ خود لگے ہیں اگر خود لگے ہیں حکومت پاکستان کے علم کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیطاری ہے اور اگر حکومت ساتھ ہے اس کے تو تب وہ صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر دانشمندانہ سوچ ہے جس کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں بھارت کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اب جو انڈویجنل جس نے یہ لکھا کہ موڈی اپنے ملک میں بے پناہ مقبول ہے لہذا وہ ٹرم لے گا اور اس نے یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ اسی وجہ سے دوستی ہو نہیں سکتی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمسائے جب ایک دوسرے ساتھ رہتے ہیں تو یہ ہمسائے بن جانا یہ کوئی آپ کی چوائس نہیں ہے کیونکہ آپ آگے چاہیں تو ہمسائے بدل نہیں سکتے یہ آپ کے ہمسائے جیوگرافی آپ کا ایسا ہے کہ جیوگرافی کی وجہ سے آپ ایک ایک دوسری کے ساتھ سرہ دیں ملیں گے رہیں گے لہذا دشمنی اپال کے تو کبھی بھی آپ اچھے وقت اچھا وقت اپنی آئندہ نسلوں کو نہیں دے سکتے موڈی کتنی دیر زندہ رہے گا آئندہ آنے والی نسلوں نے بہر صورت دیکھنا ہے ان کو سوچ آئے گی کہ کیا ہمیں جنگیں لڑنی ہیں کیا ہمیں نیوکلی ریپنسی ڈیولپ کرتے جانا ہے یا ہم نے کچھ اپنی زندگی کو امپروو کرنا ہے سو جہاں کہیں ہوش مند لوگ اقل مند لوگ آئیں گے تو وہ اس کے بارے میں سوچیں گے مجھے یاد ہے کہ ایک ٹیلی وین پروگرام میں میرے ساتھ بھارت سے منی شنکر آیار وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ جب تک بی جے پی حکومت میں ہے پاکستان کو یہ بھول جانا چاہیے کہ کبھی بھی بھارت کے ساتھ آپ کے دوستانہ تعلقات ہو سکتے ہیں اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر دوستانہ تعلقات کرنے ہیں تو اس کے لیے وقت یہ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو وقت چاہیے جب کبھی کانگریس حکوم ہو جائے یا ایسی سوچ میں تبدیلی آ جائے جس سے کہ کوئی تعلقات میں بہتری کے چانسز موجود ہوں لیکن وہ لگتا نہیں ہے پاکستان اپنی جگہ پہ لیکن جو مودی کی سوچ ہے وہ چائنہ کے معاملے میں بھی ایسی ہے آپ اپنے ملک میں پاپولر ہیں اس لیے کہ آپ چھپن انچاتی دکھاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن چائنہ تو آپ سے ایک ہزار کلومیٹر لے گیا تو آپ کیا کر سکیں صرف بیان دیتے ہیں کہ ہم نے چائنہ پہ واضح کر دیا کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے برداشت تو کر رہے ہو تم یہی وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ امن ہی ایک رستہ ہے جس کو فالو کیا جا سکتا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے تنازات کو حل کیا جائے نہیں کریں گے تو آپ ناراض ہیں آپ اپنے طور پہ تعلقات خراب کر کے بیٹھے ہیں تو پاکستان بھی اپنی تیاری کر کے رکھے گا کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں ہم دفاع کریں گے اپنی جانے کے تک قربان کریں گے لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے کہ بھارت کو ایک انچ بھی اپنی زمین کا دے دیں لہذا بھارت نے دشمنی رکھنی ہے تو بلکل ہم اس کے لیے تیار ہیں دوستی رکھنی ہے تو اس کے لیے تیار ہیں قطع نظر اس کے کہ پاکستان کے ساتھ دوستی ہے یا نہیں ہے انتہائی بے وقوف ہے وہ شخ جو موڈی کی اس پاپولاریٹی پہ خوش ہو رہا ہے یہ پاپولاریٹی ان کے ملک کو اندر سے خود کھا رہی ہے اصل حقیقت یہ ہے پاکستان سے تعلقات اچھے ہیں نہیں ہیں لیکن موڈی کی پاپولاریٹی جو ہے وہ ہے سو فیصد ہندو ووٹ کے اوپر اس نے ہندو طوا جب سے پرموٹ کی ہے اور جب تک جب سے اس نے مسلمانوں کے خلاف ایکشنز کیے ہیں اس نے خود جا کے بابری مسجد والا افتتا کیا مندر کا اور اس نے عدالتوں میں ہندو طوا کا قصہ چلا دیا لہذا عدالتیں مسلمانوں کے معاملے میں بہت پارشن ہیں وہاں پہ مسلمان کا اگر کسی مسلمان کے اوپر کوئی الزام ہے تو مسلمان کو سزا ہوگی ہر حالت میں اور اگر کسی ہندو کے اوپر الزام ہے مسلمان کے مقابلے میں تو پھر مسلمان کو بھول جانا چاہیے کہ اس کو وہاں پہ انصاف ملے گا پھر ہندو کے حق میں فیصل ہوگا یہ عدالتوں تک کا یہ رول اور یہی ان کی پولیس اور یہی ایڈنیسٹریشن کا ہے لیکن کیا سوسائیٹی اور ملک اس طرح چل سکتا ہے مسلمان دو چار دس لوگ نہیں ہیں مسلمان ہیں وہاں پہ کس بائیس کروڑ اور جیسے مسلمان اٹھ گیا جیسے ابھی وہاں پہ واقعہ ہوا ہے توہین رسالت کا تو مسلمان تو یہ برداشت نہیں کرتا اگر مسلمان نے کروٹ لے لی اور کسی عالم دین نے جہاد کا اعلان کر دیا تو پھر وہاں پہ جو فطور مچے گا وہ ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں اسی طرح سک کمیونٹی ہے ان کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا ہے جو ان کی مذہبی مقدس مقامات کے ساتھ جو آپ نے کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ بھول گئے ہیں خالستان کی تحریک ایسے تو نہیں چل رہی تو بھارت نے موڈی کی پاپیڈاریٹی کی وجہ سے اندر سے ایکسپلوڈ کرنے جب بھی کبھی ہوا سو اس میں کوئی ایسی فخر کی بات نہیں ایسی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ بھارتیوں کو اس کے اوپر بڑا ڈنکا پیٹنا چاہیے کہ جی موڈی اس ہیوجلی پاپولر ڈہازہ پاکستان بھول جائے پاکستان کو کیا مسئلہ پاکستان بھولا ہوا ہے میں تو صرف ان چند لوگوں کی وجہ سے بات کرتا ہوں جو اکل کے اندھے یہاں پہ پھرتے ہیں جو ہمیں سناتے ہیں کہ جی پاس بھول جائیں تجارت کریں کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے ان ڈھیٹ لوگوں کو نہ شرم نہ حیاء ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھارت کی ہسٹری کیا ہے ہندو طوا کیا بلا ہے موڈی کیا چیز ہے اب یہاں پہ میں یہی کہہ دو یہ سوچ تھی میاں نواز شریف کی اس نے اپنے ملک کو زلیل کروایا اپنے ملک کے اوپر الزام لگا لگا کہ کبھی کہا کہ جناب کارگل کے معاملے میں پاکستان نے بیک سٹیبنگ کی کبھی کہہ دیا کہ بومبے میں ہمیں یہ لوگ بھیجنے چاہیے تھے کارگل کی جنگ ہوئی تو وہ راب واج پائی سے ٹیلی فون پہ رابطے رکھتا تھا وہ شخص اس نے بڑا نقصان کیا اب وہ شخص جو ہے وہ یہاں حکمران ہو تو لازمان بھارت ہر حالت میں ہر حال میں اس کی مدد کرے گا لیکن پاکستان کی نہیں اس کی کرے گا اب جیسے یہاں پہ مہنگائی بڑھ گئی ہے جس طرح حالات خراب ہو رہے ہیں اور عوام بالکل لگتا ہے کہ آگ بگولہ ہیں اور اگر کل عوام جو ہیں وہ بیچین ہو کے اپنی زندگیوں سے تنگ ہو کے بار سڑکوں پہ آ جائیں اور وہ پھر نہ آو دیکھیں نہ تاؤ تو حدات کیا ہوں گے اس حکومت کے پاس تو کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ جس سے وہ عوام کی سوچ بدل دے عوام کی توجہ جو ہے وہ مہنگائی ان کی زندگی جو تباہ ہوئی اس سے ہٹا کے کسی اور چیز کی طرف لے جائے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے لئے لہٰذا یہ خبریں چل رہی ہیں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو بیک چینل پہ بات چیت ہیں وہاں پہ جید دبل سے یہ کہا گیا ہے کہ ہماری سرحدوں پہ کچھ فوجیں جمع کرو اور کچھ چھوٹا مٹر ایکشن کر دو تاکہ نیشنلزم جاگے اور ہمارے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ادھر سرحدوں کی طرف ہو جائے وہ مہنگائی بھول جائیں وہ جو مشکل حالات آپ نے کیے ہیں جو سازش کے تحت حکومت میں آئے ہیں آپ لوگ اس کو بھول جائیں اور بھارت کی طرف توجہ ہو جائے بارڈرز کی طرف اگر یہ سچ ہے تو انتہائی شرمناک اور غلیظ سوچ ہے لیکن کیا کریں اپنے ہی لوگ ہیں جن سے ہر طرح کی چیز کی تبقی کی جا سکتی ہے یہاں پہ ضرور صرف اس بات کی ہے کہ ہمارے عوام کول ہیڈرڈی سوچیں وہ سازشوں کو سمجھیں اور وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک منظم طریقے سے آگے بڑھیں نہ کہ وہ ایک ٹرپ میں چلے جائیں اور اپنے ملک آمند برباد کر لیں آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ موسیقی